اسلام علیکم ویلکم کرتے ہیں سعودی بریکن نیوز میں جو بھی میرے پاکستانی بھائی پریشان ہیں جنہوں نے ابھی تک ٹکٹ کو بک نہیں کروایا ان تمام تر لوگوں کے لیے بڑی خوشکبری آ چکی ہے اگر وہ جل سے جل سعودی عرب کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو ان تمام تر لوگوں کے لیے بڑی خوشکبری آ چکی ہے پاکستانی ائرلائن پی آئی اے کی جانب سے ٹکٹ بکنگ کا شیڈول ایک بار پھر سے جاری کر دیا گیا ہے اور کلیر اور واضح طور پر اس بات کو بتا دیا گیا ہے کہ کون لوگ ہیں جو سعودی عرب جا سکتے ہیں اور جو نیورک ویزا والے اور فیملی ویزٹ ویزا والے ہیں یا وہ اکامہ ہولڈرز افراد جو پاکستان کے اندر ویکسینیشن کے عمل کو مکمل کر چکے ہیں اس کے علاوہ ریسنٹ ٹائم پہ جو ہے ان کا ٹریول ایڈوائزری بھی آ چکی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ آگے چل کے ڈسکس کریں گے لیکن آگے بڑھانے سے پہلے ویڈیو کو آپ سے ایک چھوٹ سی گزارش یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ بندے کے بیل لیکن کو پرس کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی لیٹس اپ ڈیٹ آپ تک بات آنے اور جلد پہنس کر ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اس کو لائک اور اپنے دوستوں تک بھی شیئر کر سکتے ہیں آپ کو بتاتے چلوں کہ پی اے یہ کی جانب سے ٹکٹ بکنگ کا شیڈول ان تمام تر لوگوں کے لیے جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے بکنگ شروع ہو چکی ہے جو بھی پاکستان کے اندر ویکسین لگوا چکے ہیں چاہے وہ نئے ورک ویزا والے ہیں فیملی ویزا والے ہیں ویزٹ یا پھر وہ اکامہ ہولڈرز افراد ہیں جو پاکستان کے اندر ویکسین کو لگوا چکے ہیں لیکن وہ ایسا کام بالکل نہ کریں کہ ان کے اگر ٹکٹ بک ہو بھی رہی ہے وہ سوچیں کہ ہم توقلنا پر ا کمیون ہیں ہم نئے ورک ویزا والے ہیں ہم نے سعودی عرب کے اندر سے ویکسین کو نہیں لگوایا تو شاید ہم سعودی عرب سفر کر سکیں ایسا رسک بالکل نہ لیجے گا یہ صرف صرف ان لوگوں کے لیے ٹکٹ بکنگ کا شیڈول جاری کیا گیا ہے جو کہ ایک خوراک سعودی عرب سے لگوا کے آئے تھے اور اس کے علاوہ ہفتے میں دو پروازیں چلیں گے ان تمام طور لوگوں کے لیے جو ان کے لیے فلائٹ اپریشن بھال کر دیا گیا ہے لیکن جیسے ہی کوئی لیٹر سپ �